اسلام علیکم فرنڈز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور گرمی میں گرمی سے بچنے کے لیے اس کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایسے میں ہمیں بہت سے پیسے بجلی کے بلوں کی صورت میں ادا کرنے پڑ جاتے ہیں جس سے سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے اور سمٹیم تو پورے سال کی سیونگ گرمی کے ان چار ماہ میں نکل جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسا سیکھیں گے جس میں کچھ بھی illegal نہیں ہوگا لیکن ہمارا digital meter slow چلنے لگے گا اور اس طرح ہمارے بجلی کے بل میں بھی نمائع کمی ہو جائے گی ملک میں بجلی کی قلت ہے مطلب جتنی کھپت ہے اتنی بجلی کی پیداوار نہیں ہے تو سمپل سی بات ہے جس چیز کی demand زیادہ ہوتی ہے اور اس کی production کم ہو تو وہ مہنگی ہی ہوگی امیر لوگوں کو بجلی کے مہنگا ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس لئے انہیں نہ تو کبھی بجلی بچانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا لیکن ایک real fact یہ ہے کہ ان امیر لوگوں کے بجلی کے بیجا استعمال کی وجہ سے بجلی کا یونٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے اور اس پر ہزار قسم کے نئے ٹیکسز بھی لگا دیا جاتے ہیں جو کہ امیر اور غریب دونوں پر اپلائی ہو جاتے ہیں مطلب غریب آدمی یا white colors, fat push آدمی اس چکی میں خام خواہ پس جاتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں میں اسپیشلی امیر لوگوں سے ازارش کروں گا بے شک آپ کو بجلی کے لاکھوں روپے بیل آ جائیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پلیز آپ بجلی استعمال کرتے وقت ان لوگوں کا ضرور سوچ لیا کریں جنہیں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے بجلی کا اتنا بیل دینا پڑ جائے کہ جتنی ان کی تنخواہ بھی نہ ہو بے شک آپ کو لو شیڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے یو پی ایس جنریٹر آٹومیٹک آن ہو جائیں گے لیکن این ممکن ہے ایک بڑی تعداد کے بچوں کا رزق اس بجلی سے جڑا ہو اور یہ لو شیڈنگ کسی ہاسپیٹل میں پڑے ہوئے مریض کی موت کا باعث بن جائے اس لئے اپنے گھروں میں بجلی کی بچت کرتے ہوئے آپ کو اپنی عزت میں فرق یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس احساس کو زندہ رکھتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم فالتو لائٹس اے سی پنکھے اور صرف سجاوٹ کے لیے استعمال کرنے والی بجلی کو ملک کی انڈسٹری کے لیے بچا رہے ہیں جس سے عام آدمی بھی خوشحال ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا آج کی ویڈیو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور دوست احباب کے ساتھ ساتھ فیملی میں سارے میمبرز کو بھی دکھائیں کیونکہ گھر میں کوئی ایک فرد یا سربراہ چاہ کر بھی بجلی نہیں بچا سکتا جب تک کہ سارے فیملی میمبرز ساتھ نہ دیں تو آج میں ساری ینگ جنریشن سے مودبانہ عرض کروں گا کہ پلیز ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات کو گوھر سے سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کا ساتھ دیں دوسرے لفظوں میں گھر میں کمانے والے کا ساتھ دیں بے شک اس دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہوئے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ صرف اس وجہ سے بچوں کو بجلی کے بیجا استعمال سے نہیں روکتا کہ گھر والے اس پر کنجوس کا ٹیگ نہ لگا دیں میری نیو جنریشن سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی سی کیر کر کے انرجی اور اپنے والد کے محنت سے کمائے ہوئے پیسے دونوں کو بچا سکتے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم میٹر کو کسی غلط طریقے سے سلو کرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرنے والے یا اس کے ساتھ کوئی تعویز باننے کا نہیں کہنے والا کہ جس کی وجہ سے بجلی کا بل کم ہو جائے بلکہ ہم کچھ ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا میٹر خود بخود ہی سلو چلنے لگے گا اس میں ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم یو پی ایس کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے تقریباً ہر گھر میں ایک سے دو لاکھ کا یا مینی بجلی گھر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیٹری مافیا بیٹریز کے ریٹ بھی آسوانوں پر لے گئے جتنا اس ملک نے یو پی ایس اور بیٹری پر پیسہ زائع کر دیا اسے ملک میں کتنی ڈیم بن سکتے تھے ہمیں اپنے یو پی ایس کو چیک کرنا ہے کہ وہ بیٹری کو سارا سارا دن چارج تو نہیں کرتا رہتا ہوتا یہ ہے کہ یو پی ایس کے ساتھ لگی ہوئی بیٹری اگر تو نہیں ہے تو یو پی ایس اسے کچھ دیر میں چارج کر کے کٹ آف ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بیٹری پرانی ہوتی جاتی ہے اس کا آؤٹپوٹ ٹائم مطلب بیک اپ ٹائم کم ہوتا جاتا ہے اور چارجنگ ٹائم بڑھتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بیٹری پہ ایسا وقت آتا ہے کہ بیٹری فل چارج ہونے کے کچھ دیر بعد ہی وولٹیج ڈراب کر دیتی ہے اور یو پی ایس اسے پھر دوبارہ چارج کرنے لگتا ہے تو ہمیں اس چیز کو میک شور کر لینا ہے کہ یو پی ایس کے ساتھ لگی ہوئی بیٹری ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک نہیں تو اسے رپیر کروانے کی ضرورت ہے یا اسے چینج کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ یو پی ایس بیٹری کو چارج کرتے وقت اچھی خاصی بجلی کنزیوم کرتا ہے اور بل میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اس کے بعد فرنس جس چیز پہ ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ وابڈہ نے ہمیں ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے جس میں شام چھ بجے سے دس بجے تک پیک آرز ہوتے ہیں مطلب شام چھ بجے سے دس بجے تک ہم جتنی بجلی یوز کریں گے اس کے ہمیں چارجز زیادہ دینے پڑیں گے اس میں ہم گھر میں روٹین ہی ایسی بنا لیں جس میں پیک ٹائم میں بجلی کا استعمال کم سے کم ہو لائک شام کے ٹائم اگر ہم وارٹر پمپ کا سوچ نکال دیں ٹی وی ایل سی ڈی کمپیوٹر کا یوز ان آرز میں نہ کریں تو بھی ہم کفی حد تک بجلی کو بچا سکتے ہیں پیک آرز موسم کے حساب سے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے بجلی کے بلوں کے اوپر وہ منچن کیا ہوتا ہے ورنہ ان کی ویب سائٹ سے بھی پیک آرز کا پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ فرنس ہم موبائل کو چارج کرنے کے بعد اس کے چارجر کو سوچ کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ موبائل چارجر بجلی یوز نہیں کر رہا اس لیے اگر ہم نے موبائل چارج کر لیا ہے تو اس کے چارجر کو ساکٹ سے لازمی نکال دیں اسی طرح لیپ ٹوپ کا اڈاپٹر بھی ہر وقت اس کے ساتھ نہ لگا رہنے دیں یوز کے فوراں بعد اس کے سوچ کو بھی نکال دیں یا اس کا پٹن آف کریں عام طور پر ہم رات کے وقت دم لائٹ کے لیے زیرو کا بلب جوز کرتے ہیں لیکن دن میں اس کی کیر نہیں کرتے وہ دن میں بھی سارا دن چلتا رہتا ہے بے شک وہ تھوڑی بجلی لیتا ہے لیکن اگر اسے ہم تیس دن کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ بھی بجلی کے بل میں اضافہ کا باعث بنتا ہے پنکھے کی جتنی ضرورت ہو اتنا تیز چلائیں پنکھا جتنا تیز چلے گا اتنی زیادہ بجلی کنزوم کرے گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پنکھے کو جتنی سپیڈ پہ بھی رکھیں وہ ایک جتنی بجلی لیتا ہے لیکن یہ مسکنسیپشن ہے پنکھے کو اگر سلو رکھیں گے تو وہ کم بجلی لے گا اگر اس کو تیز چلائیں گے تو وہ زیادہ بجلی لے گا اکثر گھروں میں پرانے وقتوں کے فین لگے ہوئے ہیں جو بلکل ٹھیک چلتے ہیں اور ہم اسے چینج نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ بھی زیادہ بجلی یوز کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ پرانے وقتوں کے ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی بہت بجلی لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ نئی ٹیکنولوجی کے اے سی ڈی سی فین لگوالیں وہ پرانے فین کے دو سو تین سو وارٹ کی بجائے چالیس سے اسی وارٹ تک کی بجلی لیتے ہیں اور گرمی میں یہ آلدہ ٹائم چلتے ہیں اس لئے یہ بجلی کے بل میں اضافے کا اچھا خاصا باعث بنتے ہیں اور اگر فین کم سپیڈ میں چلتا ہے یا سٹارٹنگ کے وقت سٹارٹ نہیں ہوتا یا زور لگا کے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا کپیسٹر چینج کر دیں اور جس نمبر کا کپیسٹر اس میں سے نکال لیں سیم اسی نمبر کا کپیسٹر اس میں لگائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ میکینکو لے کے آتے ہیں وہ اس میں ہائی پاور کا کپیسٹر لگا دیتا ہے کہ جب آپ کا فین بہت اچھا چلے گا لیکن ہائی پاور کا کپیسٹر لگانے سے ایک تو فین کی موٹر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ زور لگا کے گھومتی ہے زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اور زیادہ بجلی کنزوم کرتی ہے عام طور پر 2.5 UF کا کپیسٹر لگا ہوتا ہے لیکن میکینک حضرات 3.5 یا 4.5 کا کپیسٹر لگا کے پنکھے کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پنکھے کی لائف کم اور بجلی کا بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اگر فین میں آواز بھی آتی ہے تو اس کا فوراں سے بیرنگ چینج کریں اگر فین کا بیرنگ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ گھومنے میں زور لے گا اور زور لینے کا مطلب ہے کہ وہ بجلی زیادہ لے گا فضول میں اگزاست فین بالکل نہ چلائیں جیسے ہی کمرے کا اٹموسفر باہر کے اٹموسفر کے برابر ہو جائے تو اگزاست فین کو بند کر دیں اگزاست فین کبھی بھی باہر کے موسم سے زیادہ کمرے کو تھنڈا نہیں کر سکتا اس لئے اسے ایکسٹر چلانے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ میری طرح اگزاست فین کے ساتھ بھی سیلنگ والا ڈیمر لگا لیں جس سے آپ اگزاست فین کو زیادہ سپیڈ اور زیادہ شور کی بجائے بہت کم سپیڈ پر بھی چلا سکتے ہیں جس سے وہ بجلی کم لے گا اور ایفیشنسی زیادہ دکھائے گا جیسے کہ باتروم میں آپ کم سپیڈ میں سارے دن کے لیے بھی چلا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں پرانے ٹائپ کے بلپز اور انرچی سیورز کی جگہ آپ نے ایلیڈی لائٹ کو تو چینج کر ہی دیا ہوگا اگر چینج نہیں کیا تو لازمی کر لیں کیونکہ پرانے ٹائپ کے بلپز ساٹھ سے سو وارٹ تک کی بجلی لیتے ہیں جبکہ ایلیڈی بارہ سے اٹھارہ وارٹ کے اندر اس سے زیادہ تیز روشنی کے ساتھ حویلی بل ہے ڈیکوریشن والی لائٹ صرف ضرورت کے وقت جلائیں اکثر لوگ رات کے وقت گھر سے باہر گلی والی لائٹ آن کر دیتے ہیں لیکن دن میں اسے آف کرنا بھول جاتے ہیں اور وہ سارا دن چلتی رہتی ہے تو ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے بجلی کے مین بورڈ میں چھوٹی چھوٹی ایکسرا لائٹس بلکل نہ لگوائیں صرف ضرورت کی ایک یا دو لائٹس کافی ہیں یہ لائٹس بھی کنٹینو چلتی ہیں اگر ہم انہیں مہینے یا سال کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ان لائٹس کی مد میں بھی ہم وابڈا کو اچھی خاصی رقم دے چکے ہوتے ہیں پانی والے وارٹر پمپ کو ٹینکی کے حساب سے لگوائیں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ٹینکی بہت ہائٹ پہ ہوتی ہے تو آپ نے وارٹر پمپ چھوٹے سائز کا لگایا ہوتا ہے ٹینکی تک پانی پہنچانے کے لیے اس وارٹر پمپ کا بہت زیادہ زور لگتا ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بجلی لیتا ہے اور اس کے برن ہونے کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے برقس بعض جگہوں پہ ٹینکی کی ہائٹ تھوڑی ہوتی ہے مطلب وہ فسٹ پلور پہ ہوتی ہے اور پانی والا پمپ ہائی پاور کا لگایا ہوتا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ خام خامے زیادہ بجلی یوز کرتا ہے اس کی جگہ آپ چھوٹا پمپ لگا کے اپنی ٹینکی تک پانی کو بہت سانی پہنچا سکتے ہیں اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ وارٹر پمپ میں بھی آپ ڈی سی ٹیکنالوجی میں آ جائیں اس میں یہ بہت کم پاور لے کے پانی کی ٹینکی کو بھر دیتا ہے اپنے گھر میں ڈیجیٹل میٹر سے بجلی کے وولٹ چیک کریں اگر بجلی کے وولٹ بھی کم آتے ہوں تو بھی آپ کی اپلائنسز زیادہ امپیر لیتی ہیں زیادہ بجلی یوز کرتی ہیں اس کے لیے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ مین بورڈ میں 63 امپیر کا وولٹیج کنٹرولر لگوالیں اس سے آپ کا سارا گھر بجلی کے بہت کم ہونے کی صورت میں بھی اور بجلی کے بہت ہائی وولٹیج آنے کی صورت میں بھی محفوظ رہے گا ٹائٹل پر کلک کر کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا آپ اسے آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں تو فرنس اوون کے بارے میں عام طور پر بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارا اوون ایک ٹن کے ایسی جتنی بجلی لیتا ہے مطلب اگر ہم اوون کو پانچ منٹ یا دس منٹ یا پندرہ منٹ کے لیے آن کرتے ہیں چلاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے پندرہ منٹ کے لیے ایک ٹن کا ایسی چلا لیا ہے تو اوون کے استعمال کو بھی کم سے کم کریں اس کی جگہ گیس والے چولے کو پریفر کریں اور اگر یوز کرنا ضروری بھی ہے تو پیک ٹائم میں چلانے سے گریز کریں اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا اوون کسی چیز کو گرم کرنے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا کیونکہ اگر وہ گرم کرنے میں زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو وہ بجلی تو پوری یوز کر رہا ہے لیکن کام کم کر رہا ہے تو ایسے میں اس کو چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ بجلی کے بل میں بیجا اضافہ کا باعث نہ بن سکے اسی طرح فرنس فریج کو بھی چیک کریں کہ فریج ٹائم تو ٹائم پہ آن آف ہو رہا ہے وہ متواتر تو نہیں چل رہا اگر وہ کنٹینو چل رہا ہے تو فریج کے تھرمو سٹیٹ کو چیک کریں کہ تھرمو سٹیٹ اسے کولنگ کرنے کے بعد آٹو آف کیوں نہیں کروا رہا اس کے متواتر چلنے سے ایک تو بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا ایک اس کے کمپریسر کے برن ہونے کا بھی خطرہ ہوگا آٹومیٹک چیک کرنے کے لیے فریج کا ڈور کھولنے کی زود نہیں ہوتی اس کے پچھلی سائٹ پہ بلیک کلر کا جو کنڈنسر لگا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں اگر وہ گرم ہے تو کمپریسر آن ہے اگر وہ تھنڈا ہے تو کمپریسر آف ہے فریج کو ہوا دار چگہ پہ رکھیں کچن کے اندر نہیں رکھیں کیونکہ کچن میں چولے کی گرمی ہوتی ہے اس کے ساتھ فریج کی گرمی بھی ہوتی ہے تو فریج آپ کو اچھی آؤٹپوٹ نہیں دے پائے گی فریج کو دیوار کے ساتھ بلکل نہ لگا کے رکھیں گرمی میں اس کے کنڈنسر کو برش وغیرہ سے صاف بھی کرتے رہے تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اور وہ آپ کو اچھی آؤٹپوٹ دیتی رہے اس سے فریج کا کمپریسر فریج کے اندر جلدی کولنگ کر لے گا اور جلدی آف ہو جائے گا ریفریجیٹر کو ایکسٹرا چیزوں سے نہ بھریں جتنا اسے بھریں گے اتنا وہ زیادہ دیر چلے گا اور بجلی کا بل بھڑائے گا اور اسے ایکسٹرا تیز بھی نہ چلائیں اس کے ٹیمپریچر کو موسم کے حساب سے سیٹ کریں اس کی ڈیٹیل ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہم رات کو فریج کو آف کر دیتے ہیں تو رات کو فریج کو آف کر دینا سرہ سر غلط ہے اس طرح فریج میں رکھی چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور صبح جب آپ فریج کو آن کرتے ہیں تو اسے پوری فریج کو نئے سرے سے تھنڈا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کمپریسر زیادہ دیر چلتا ہے اور گرمی میں کمپریسر زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے زیادہ ہیٹ ہوتا ہے اور اس کے برن ہونے کے چانس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح بجلی بھی زیادہ خرچ ہوتی ہے اور ہم اپنا فریج کا نقصان بھی کرتے ہیں فریج ہو یا ایسی سٹیبلائزر تب ہی یوز کریں جب بجلی کے وولٹ کم ہو اگر بجلی کے وولٹ پورے ہیں تو سٹیبلائزر کا استعمال بلکل نہیں کریں سٹیبلائزر الگ سے بجلی یوز کرتا ہے ورنہ اس سے بہتر ہے کہ آپ محافظ سچ یوز کر لیں فریج یا ایل سی ڈی کے لیے آپ پانچ امپیر والا یوز کر لیں اور ایسی کے لیے تیس امپیر والا یوز کر لیں ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹائٹل پر کلک کر کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ آن لائن بھی پچیز کر سکتے ہیں اگر وہ پرانی یا ناکس ہو چکی ہوئی ہے تو وہ وولٹ ڈراؤپ کرے گی وولٹس کے ڈراؤپ ہونے کو ہم کیسے چک کر سکتے ہیں آپ کسی وولٹ میٹر کو ڈی پی کے اندر لگا کے وولٹ چک کریں اس کے بعد گھر کے اندر کسی لاسٹ پوائنٹ پر اسی میٹر سے وولٹ چک کر لیں تو آپ کو وولٹس کے ڈیفرنس کا آئیڈیا ہو جائے گا اگر گھر کے اندر پوائنٹ پر آپ کو وولٹس ڈراؤپ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو پھر ہم سات او نتیس کی تار لیں گے اسے ایک سائٹ سے ڈی پی میں جائنٹ کریں گے اور دوسری سائٹ سے گھر کے کسی اندر پوائنٹ میں فیز کے ساتھ فیز اور نیوٹرل کے ساتھ نیوٹرل کو جائنٹ کر دیں گے تو وولٹس ڈراؤپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا بجلی کی وائرنگ کرواتے وقت نیوٹرل اور فیز کی وائرنگ ٹھیک سے کروائیں اہم طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بٹن بند کرنے کے باوجود ہماری امپلائنسز کے اندر فیز گرنٹ جا رہا ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ کے پورے مہینے کے بجلی کے یونٹس سو سے نہ بڑھ پائیں اگر سو سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر دوسو سے نہ بڑھنے دیں اور اگر دوسو سے بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ پورے مہینے میں تین سو کے فیگر کو ٹچ نہیں کریں صرف اس راؤنڈ فیگر کو ٹچ کرنے سے آپ کے بل میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ریڈنگ کی ڈیٹ سے کچھ دن پہلے میٹر کی ریڈنگ کو خود چک کر لیا کریں تاکہ آپ راؤنڈ فیگر کے یونٹس کو اتنے دن میں مینج کر سکیں اور فرنس گھروں کو بینا انرجی کے استعمال کیے زیادہ سے زیادہ تھنڈا رکھنے کی کوشش کیا کریں اور اس بات کا خیال گھروں کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وزٹ کر سکتے ہیں کھڑکیوں میں موٹے پردے لگائیں بلکہ باہر کی طرف چکھیں لگائیں کیونکہ اندر کی طرف آپ جتنے مرضی پردے لگا لیں جب سورج کی روشنی ونڈوز کے شیشوں پر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتے ہیں بھلے ہم ان شیشوں کے آگے جتنے مرضی پردے لگا لیں لیکن ہیٹ کمرے کے اندر آ چکی ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ ہیٹ کو کھڑکیوں کی باہر والی سائٹ سے روکیں تاکہ ونڈوز کے شیشیں تھنڈے رہیں جس سے ہمارا کمرہ بھی تھنڈا رہے گا ائر کنڈیشن ڈی سی انورٹر یوز کریں یا نون انورٹر یوز کریں اس کا میس یوز ہرگز نہ کریں کمرے کا محول ایسا بنا دیں کہ ایسی کم سے کم چلنے پر ہی کمرے کو تھنڈا کر دیں اور کمرے کو بھی ائر ٹائٹ رکھیں تاکہ کمرہ زیادہ دیر تک تھنڈا رہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کوشش کریں کہ دن میں دن کی روشنی میں کسی ونڈو کے پاس بیٹھ کے پڑھیں تاکہ انہیں زیادہ اچھی روشنی بینا انرجی ویسٹ کیے ملے اور اگر رات میں پڑھیں تو کمرے کی ساری لائٹیں جلانے کی بجائے کسی ایک لائٹ کو اپنے قریب کتاب کے اوپر فکس کر لیں اور اگر سولر سسٹم یوز کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ممکن ہو سولر سسٹم سے ڈائریک بجلی یوز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بیٹریاں لگوا کے بجلی بچائیں گے تو ہر ایک یا دو سال کے بعد نئی بیٹریاں لگوانی پڑھیں گی تو بجلی کی بچت کے پیسے ادھر پورے ہو جائیں گے لائٹ جانے پر یوپی ایس پر لائٹیں اور پنکھیں کم سے کم چلائیں وہ فری میں بلکل بھی نہیں چل رہے ہوتے بے شک وہ بیٹری کی انرجی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن لائٹ آنے پر یوپی ایس کو بیٹری چارج کرنے کے لیے جتنا زیادہ ٹائم لگے گا اتنی زیادہ بجلی یوز ہوگی کچن میں بجلی کے الات کم سے کم استعمال کریں زیادہ کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کریں لائک جوس نکالنا انڈا بیٹ کرنا گرائنڈر کی جگہ ہون دستہ یا کنڈی وغیرہ کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے سینڈویچ میکر اور ٹوسٹر کی بجائے طوے کے استعمال کو ترجیح دیں کوشش کریں کہ ایسی کی بجائے ائر کولر سے کام لیں پراپر طریقے سے ائر کولر لگائیں گے تو حبس کے بغیر تھنڈک کرے گا اور ایسی کو صرف برسات کے موسم میں یوز کر لیا جائے گرمی میں کپڑے بھلے واشنگ مشین میں ہی دھولیں لیکن انہیں سکانے کے لیے سپینر کا استعمال نہ کریں گرمی میں سپینر کی ضرورت نہیں ہوتی کپڑے تار پہ پھلانے کے کچھ دیر بعد ہی سوک جاتے ہیں کپڑے پرس کرنے کے لیے بجلی والی آئرن کی بجائے بارہ وولٹ والی یا گیس والی آئرن کا استعمال کریں بارہ وولٹ آئرن کی ڈیٹیل ویڈیو اب اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بجلی کی آئرن بھی یوز کرتے ہیں تو لائٹ ویڈ اچھی کمپنی کی آئرن یوز کریں جس آئرن کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے اس کی پلیٹ بہت موٹی ہوتی ہے وہ دیر سے گرم ہوتی ہے اور زیادہ بجلی لیتی ہے اچھی کمپنی کی لائٹ ویڈ آئرن کی پلیٹ بھی ہلکی ہوتی ہے اور وہ پلیٹ جلدی گرم ہوتی ہے اور دیر سے تھنڈی ہوتی ہے نہاتے ہوئے پانی کا کم سے کم استعمال کریں زیادہ پانی یوز کرنے سے پانی کا پمپ زیادہ چلے گا اکثر ہم نہاتے ہوئے بہت سا پانی صرف پانی کے تھنڈا آنے کے انتظار میں ضائع کر دیتے ہیں اس کے حل کے لیے نہانے سے پہلے پانی والا پمپ چلائیں فوراں تھنڈا پانی آ جائے گا پانی ضائع کیے بغیر نہائیں اور فوراں پمپ کو بند کر دیں اور اگر ایسا ممکن نہیں تو تھنڈے پانی کے انتظار میں پانی کو ضائع مت کریں اس پانی کو کسی بالٹی وغیرہ میں سیف کر لیں اور اس پانی کو بعد میں ٹائلٹ وغیرہ کے یوز کرنے کے لیے رکھ لیں اکثر لوگ شام کو گھروں سے باہر ایکسٹر والا پانی کا چھڑکاؤں شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی صرف ضرورت کے تحت کریں پانی کی ٹینکی میں آٹومیٹک سوچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بلکل نہیں لگانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے اسے ضرور لگانا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کلیر بات بتا دوں پانی کی ٹینکی میں وہ سوچ بہت اچھا ہے لیکن عام طور پر اس کی ایجسمنٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے ٹیپ کھولا تھوڑا سا پانی آیا تو دونکی پمپ آن ہو گیا تو اس کی یہ سیٹنگ بالکل غلط ہے اس کی سیٹنگ اس طرح کر لیں کہ جب تک ٹینکی کا اوپر والا تیسرا حصہ خالی نہیں ہو جائے پانی والا پمپ دوبارہ نہیں چلے اسے یہ ہوگا کہ پمپ بار بار نہیں چلے گا اور جب چلے گا تب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا عام طور پر ہمارے پمپ جلنے کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی ٹینکی کو بھرنے کے لیے بہت زیادہ دیر چلتا ہے اور عام طور پر وہ دھوپ میں لگے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھرن ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں ایک نقصان والی بات یہ بھی ہوتی ہے جتنی دیر میں ٹینکی کا پانی ختم ہوتا ہے اتنی دیر میں پمپ کا پانی بھی ڈاؤن چلا جاتا ہے اور پمپ کو دوبارہ نیچے سے پانی اٹھانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے اور سمٹائم وہ کافی دیر خالی بھی چلتا رہتا ہے اور بہت سارے کیسز میں اگر پمپ کا پریشر کم ہو تو وہ پانی اٹھانا بھی چھوڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے پمپ کی شارٹیج بھی چیک کرنی ہے اگر وہ شارٹ ہے تو بھی وہ بہت زیادہ امپیر پہ چلے گا وہ بہت زیادہ بجلی لے گا اگر ہم نے اسے دوبارہ وائن کروایا ہوئے تو وہ بھی سخت گرمی میں ایک ٹینکی ایسی جتنی بجلی لے جاتا ہے اس لیے ہمیں نہ تو اسے پیک ٹائم میں چلانا ہے اور نہ ہی اسے بہت زیادہ دیر تک چلانا ہے ایسی کے آؤٹڈور پہ سایا رکھیں ریموٹ والی جتنی چیزیں ہوں انہیں سوچ سے بند کرنا ہے ریموٹ سے بند کرنا کافی نہیں ہے لائک ہم نے LCD کو ریموٹ سے بند کر دیا تو وہ پراپر بند نہیں ہے صرف اس کی LCD یا پکچر ٹیوب آن نہیں ہے باقی اس کی سپلائی بجلی یوز کر رہی ہے اگر آپ کمپیوٹر یوزر ہے تو کوشش کرے کے لیپ ٹوپ پہ شفٹ ہو جائیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ پرانے ٹائپ کا پکچر ٹیوب والا منیٹر رکھا ہوئے تو فوراں سے LCD پہ شفٹ ہو جائیں اس سے بھی بجلی کی بہت بجت ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ ٹی وی بھی پرانے موڈل کا پکچر ٹیوب والا یوز کر رہے ہیں تو اس ٹی وی کی بجائے بھی LCD پہ شفٹ ہو جائیں LCD اس ٹی وی کے مقابلے میں بہت کم بجلی یوز کرتی ہے سوچ کو ساکٹ کے اندر ٹائٹ ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کا بھی ہمیں ضروری خیال رکھنا ہے تو اس طرح فرینڈز ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے بجلی کی بجت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے بجلی کے بل کو آل موسٹ آدھا کر سکتے ہیں یاد رہے بجلی ہمارے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے آج کی ویڈیو بجلی بچانے کے حوالے سے A to Z complete package ہے سارے پوائنٹ valid اور to the point ہے اس کے علاوہ بجلی بچانے کا کوئی بھی طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے کمنٹ میں شیئر کیجئے گا میں اسے اپریشیٹ کروں گا اور اس پر complete ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ